بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دیگر افثان بھی موجود تھے جبکہ سیسٹن کمیشنرز نازیہ محل زہا شاکر اورنگ زیب پرم شہزاد بھٹی سی ایو ویسٹ منجمنٹ کمپنی کاشی طرزہ آوان چیف آفیسر مینسیپل کارپریشن سلدار نصیر احمد ڈسٹرکٹ خطیب اطاف مولانا فتح محمد راشدی مفتی زیاب مدنی مولانا محمد ریاض خرل سید محمد جعفر نکی مولانا محمد حفیظ خان محمد سید قادری سید جمل حسین زیدی صاحب زادہ منشاہ سالک اسلم بھلی ڈاکٹر افتخار نکوی چاچا عبد الرشید ڈاکٹر ممتاز حسین مولانا عبدالقادر عبدالقیوم انور ارسلان زفر و دیگر نے اجلاس میں شرکت کی ڈپٹی کمیشنر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ آقائد دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و صادق تمام مسلمانوں کے لئے باعث رحمت ہے اور عامد رسول کی خوشی بھی تمام مسلمان اپنے عقیدہ کے مطابق برپور مذہبی اقیدت و اعترام سے منائیں گے لہٰذا اس موقع پر مثالی اتحاد مذہبی رواداری اور اخوت و یگانگت کی ضرورت ہے تاکہ دشمن ہمارے مذہبی جذبات سے کھیل کر بدعملی پھیلانے میں کامیاب نہ ہو سکے ان کا کہنا تھا کہ پولیس اور زلی انتظامیوں کی طرف سے ماہ ربی الول کی تقریبات اور خصوصاً بارہ ربی الول کے جلوسوں کی سیکیورٹی اور دیگر انتظامی امور پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا انہوں نے اجلاس میں موجود محکموں کے افسران سے کہا کہ جلوسوں کے راستے سے رکابٹوں کو ہٹانے سویے صفائی ستھائی اور ٹریفک کی آسان روانی قائم رکھنے کے لیے ضروری انتظامات کو فوری حتمی شکل بھی جائے انہوں نے ہسپٹالوں میں میڈیکل ایمیجنسی سرویسز کو چوکرس ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی گاڑیوں کو جلوسوں کے حمرہ رکھنے کی ضرور پر ضرور دیتے ہوئے کہا کہ ڈی سی آفس میں زلعی کنٹرول روم فنکشنل رہے گا مزید اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ مزید ٹینل ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پاس کو بھی اراغ انٹرنے کر سکتے ہیں تب کہ وہ جو سرچ کا قام ہے وہ آپ کو آپ کے بھوکی ہوں گے وہ کریں گے کہ ہمارے بھوکی سوالے میں وہ آپ نہ ہوتے گیتا ہے اس میں دیکھے کہ وہ آج کو بھی ہم میٹھائے اس کے چیزیں انٹیویشنز آگی رہی ہیں تو وہ وینتیج پوائنٹس اور جو روف ٹاپس اس کی ڈوٹی کو بڑا انشور کیا جائے گا اس کے لئے ہم نے اس دفعہ مل کے ساتھ نے کہلے بتایا کہ کوڈینیشن کنٹرول ہوں جیسے کہ مورڈ میں بنتا ہے